جبو کشمیر اسمبلی دخوابات کے تیسرے اور آخرے مرحلے کے لیے منگل کو چالیس نشستوں پر ووٹنگ آغاز ہوا جس میں سات ازلا شامل ہے انتالیس اشاریہ اٹھارہ لاکھ سے زیادہ اہل ووٹرز چار سو پندرہ امیتواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے جن میں دو سابق نائب وزیرالہ تارہ چند اور مظفر سینبیگ بھی شامل ہے دوزار انیس میں دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد پہلی بار مغربی پاکستانی پناہ گزیر ویلم کی سماج اور گورکار پرمنٹی کو اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا ہے شمالی کشمی کے تین سردی ازلا میں سولہ اسمبلی حلقوں میں پولنگ صبح ساتھ بجے سخت سیکیورٹی کے اتظامات کے درمیان شروع ہوئی جمعو کے چوپیس حلقوں سمیت کل پانچ ہزار سٹھ پولنگ سٹیشن کا عائل کیا گئے ہیں جن میں سو فیصد ویب کاسٹنگ بھی شامل ہے نتائج کا اعلان آٹھ اکتوبر کو کیا جائے گا گیرو ریپورٹ ویلی آن لائن میرا نام مجمودین لون ہے میں عبداللین تلیل سے تعلق رکھتا ہوں میں یہاں کا لوکل ہوں میرا جو پہلا ووٹ تھا وہ پارلیمنٹ تھا پارلیمنٹ کے لیے میرا پھوسٹ ووٹ تھا اس کے لیے میں یہاں نہیں پہنچ سکا کیونکہ میں سنگر میں تھا تو پہلا یہ میرا جو پہلا ووٹ تھا اسمبلی میں میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا بہت خوشی ہوئی مجھے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد تو میں نے اپنا ووٹ جو دیا ہے وہ ڈبلومنٹ کے لیے دیا ہے اپنا ووٹ ہمارے گاؤں کے اندر میں نے دیکھا کہ اٹھارہ سال سے کچھ بھی نہیں ہوئی یہاں پہ ہمارے گاؤں میں ایک ملپ کوئی بھی مجھے خود میں ملپ ایک دکھی محسوس ہوتی تھی کہ یہاں سکول کے بغیر کوئی دوسری گورنمنٹ ادارہ یہاں پہ نہیں تھا تو تین سال ہمارے یہاں پہ تین سال سے چار سال سے میں دیکھ رہا ہوں بہت چینجنگ آئی یہاں پہ روڈ بنا ٹاور بنا اور یہ دو پل دو بنے دو سال میں دو پل بنے تو میں نے خود میں آپ نے آپ کو سمجھایا کہ اگر دو سال میں یہ دو پل بنے ہیں روڈ بنے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے پانچ سال میں اپنا ووشٹ اچھے کنڈیٹ کے حق میں دے دوں گا تو انشاءاللہ حرامان آنے والے پانچ سال میں ہمارے لئے بہتری ہوگی ہمارے گاؤں کے لئے گاؤں کے یوند کے لئے جو ہے اس کا فیوچر اچھا بنے گا میرا نام علتاپ زندوں نے میں چیک والے سے بلان کرتا ہوں تو میرا ووٹ دینے کا مقصد ہے میرا پہلا ووٹ ہے اسمبلنگ دکاپ کے لئے میں پہلا ووٹ جو پواست کروں گا وہ اسمبلنگ کے لئے تو میرے دل میں یہ میرا مقصد یہ ہے ووٹ دام ہے کہ پچھلے ہمارے اٹھارے سال سے جو ہمارے نیتہ رہے اس نے ہمارے جو گاؤں کے خاص کر میں اپنی گاؤں کی بات کروں گا ہمارے گاؤں کے جو کنڈیشنی وہ بری آلے دے آپ دیکھ سکتے جن روڈ سے آپ آگے وہ پہلے اٹھارے سال میں کیسے تھا آج دو تین سال سے وہ کیسے ہو گیا آج دی روڈ سے آپ چل کے ہم پیدل نہیں آ سکتے تھے آج شکر ہے الحمدللہ ہمارے گاؤں کے بیچ میں گاڑی پہنچتی ہے اور ہمارے گاؤں میں دو پولیں اس کے باوجود ہمیں مین مقصد ہے جو انیمپلائیمنٹ اور ٹرنل کا مصلا ہے ہمارا ایشو بھی مین ایشو یہ ہے کیوں ہمارے جو نو جمانے جو پڑے لکھے روز گزار جمان ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ ایمپلائیمنٹ ہونے چاہے ہمیں دو سالوں میں یہ کام ہو چکا ہے تو انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ انشاءاللہ وہ جالت سے جالت ہمیں نزی کائے گا حل ہو جائے گا انشاءاللہ اس لئے ہم اپنے مرضی سے میں اپنی خوشی کے ساتھ اپنا ووٹ اسمبلی میں پہلا ووٹ ہے میرا میں اس لئے ڈالتا ہوں میں اپنے ایک اچھے کانڈیڈیٹ کو چونکا میں نے اپنا ووٹ سکاست کیا انشاءاللہ رحمان آگے بہت اچھا ہوگا ہمیں ہوا ابھی ہے یہ دو سال سے نیکس دو ہی ہے اور پیچھے بھی ہمیشہ اچھا رہے گا ہمارے علاقے مسئلہ یہاں سکول ہے ہمیں اٹھارہ سالوں سے دیکھیں ہمارا جو میڈال سکول اپلین سکول جو ڈیمیج ہوگی آپ خود دیکھ سکتے ہو جو منشٹر تھا یہاں کے ایملے تھا اس نے اٹھارہ سال میں سکول کی دیوار ایک نہیں بنا سکتا اور آگے وہ کیا کر سکتا ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہی میں اس لیڈر سے اس منشٹر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ نے اٹھارہ سال حکومت کی آپ نے کیا کیا ہمارے سکول کی حالہ دیکھو ہمارے کوئی پیشنٹ تھوڑا سا بہمار ہو جاتا میں یہاں سے سرنگ لے جانا پڑتا ہے جب سے ہم ہم اس کو فون کرتے منشٹر صاحب کو بولتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا میں جب نیٹور کی پرابلم تھی اس نے کہا تھا بارڈر ہے بھائی یہ بارڈر ہے آج کیوں ہی بارڈر ہے ہمارا گاؤں آج بھی وہ پیچھے تھوڑی گیا آگے تھوڑی آگیا آج بھی وہی گاؤں اسی جگہ پہ نیٹور رکھے اور ہمارے گاؤں میں کہتا تھا روڈ نہیں بولتا ایل سی آن پہ پھینسنگی ہے یہاں سے آپ کو روڈ نہیں جائے گا پچھلے اٹھارہ سال سے آج ہم شکر کرتے آج دیکھو آپ جس روڈ سے پہلے دیکھو اور ابھی آپ دے سکتے یہ دو تین سال میں ہمارا گریز کتنے ڈیولوپ ہو چکا ہے وہ تو آپ کے سامنے سر آپ خود بھی چک کر سکتے ہو ہر جگہ میں ہر فیلڈ جا سکتے ہو اور آپ کو خود بخود آٹومیٹیکل ہی خود پتہ چلے گا سر مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں